ریاضت کرنا لوگوں کی خبرگیری رکھنا جو پریشان حالیں ان کی پریشانی کو حل کرنا تو کوشش کریں اس رمضان جو ہے اپنے دوست اے باپ بھائی بہن پڑوسی ان کی خبرگیری معلوم کریں کہ کون فاکرکشی میں کون بیروزگار ہے کن مانے بیروزگاری کسی بیروزگار کی جوب لگوا دیتے ہیں اپنے ریفرنس سے بھلے آپ نے اپنا ریفرنس شروع کروایا اور اس کی جوب لگ جاتی ہے تو جب جب اس کے حلاق کمائے گا اور جب جب اس کے حلاق ویرچے پیٹw میں جائے گا اس کی نسل کی پیٹ بھی جائے گا تو معاملہ چلے گا اس طرح کی جو ہے جو ہے اس کی جو وہ ہے اپنا پرنس اس کے ہو کی کیا جو آنے والی نسلیں جو آنے والی نسلو کے علاوہ جو آپکے معاملات ہیں جو آپ کی چیزیں ان اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے معاملات قافی بہتر کی طرف جائیں گے اور آپ آپ اور آپ کی آپ اور آپ کی آنے والی نسلے آپ اور آپ کی آنے والی نسل کے لیے صدقاء جاریہ ہوگا تو کوشش کریں کہ خبر گریہ رکھیں اور چار محبت سے اپنے آنا کا بدلہ اتنا کی جو چیزیں وہ توڑ دیں اور کمیلکیشن گائب ختم کر رہے دیکھیں جو آنا ہوتی ہے اگر اس کی ٹہنی سخت ہوگی اکڑی ہوگی اس کو کوئی پھل دے گا وہ درخت تو وہ ٹہنی اکڑ کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی مگر وہی پھل کسی نرم ٹہنی پہ آئے گا اور جتنی جھکی بھی ٹہنی ہوگی تو پھل بھی اس پر اچھا لگے گا اور فرم پھل نہیں ٹوٹے گا اور نہیں ٹہنی ٹوٹے گی تو یہ انا یا جو جو لڑائی شکلائی آپ کو اپنا رقصان دیتا ہے اور زندگی دو دن کی ہے اور اس دو دن کی زندگی میں اگر آپ اپنا جو معاملہ انا میں گزار دیں گے اپنی ایگو میں گزار دیں گے اور اپنی منافقت میں گزار دیں گے اپنے جھوٹ میں گزار دیں گے تو یقین مہینے یہ پھر وقت جو ہے ایک بار چلے جاتا تو واپس نہیں آتا کیونکہ دنیا کے امپورٹنٹ جو ریسورٹس ہے وہ آپ کا وقت ہے اگر وقت چلے گیا تو وقت کبھی یہ واپس نہیں آئے گا جو وقت ابھی ہے جو میں آپ سے بات کروں یہ وقت چلے گیا تو یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا تو پیسے سے زیادہ امپورٹنس جو ہے نا وہ ہوتی ہے وقت کی تو جیسے میں آپ کے سامنے وقت اپنا دے رہا ہوں آپ کو ویڈیو منا رہا ہوں تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز کو دے رہا ہوں میں تو اسی طرح اگر کوئی آپ کو اپنا وقت دے رہا ہے تو اس کو آپ بھاگر نہ سمجھیں تو اس کو آپ اس کی اہمیت کریں ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے اگر ایزلی اویلی بل ہے تو ایزلی اویلی بل ہونے کی وجہ سے ہی جو اپنا نہ ہونے کی وجہ سے ہی آپ کو اویلی بل ہے بہت سب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے اپنے بیزن سکیجول سے وقت نکال کے وہ آپ کے لئے وقت نکالتے ہیں تو ان کی وقت ہی قدر کریں ان لوگوں کی قدر کریں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہتے ہیں اور اگر آپ کو آئینہ دکھا ہے تو اس پہ آپ محاسبہ کر رہے ہیں بنا کے ایٹلیس اگر بندہ آپ کو کوئی آئینہ دکھا رہا ہے کوئی آپ کا ویکنس بتا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو ایک بات ستھنڈے گل سے سوچیں کہ آپ کا جھوٹ منافقت میں کھڑے ہوئے کہاں آپ جو ہے لوگ اس بندے کو جو آپ کے ساتھ مخلص ہے اس کو چلا رہے ہیں کہاں اپنے مطلب کے لئے اس کو ستنواز کر رہے ہیں تو یہ چوندے جو چیز ہیں یہ چیز آپ کو اپنی خود اطسابی کا علاق کرنا پڑے گا ضروری نہیں کہ ہمیشہ سامنے والے غلط ہو ہمیشہ یہ بھی بھی سکتا کہ آپ بھی غلط ہو اس کا ایک ایک ایمپورٹنٹ واقع ہے کہ ایک کے شوہر اور بیوی کا واقع ہے کہ شوہر بتا سنا نہیںlle بیوی نے سنا نہیں تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میری بیوی جو ہے ایک آواز سنتی تھی اب وہ سننا اس نے چھوڑ دیا اس نے جا کے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر سے کو اس نے دکھایا ڈاکٹر انٹیسٹس کروائے پھر ڈاکٹر نے اس کو ایک ایسا کہہ رہے کہ ہزار سو گرس کی دوری پر کھڑو گیا آپ پہلے اس کو آواز دیں سو میٹر کی دوری پہ پچاس میٹر کی دوری پہ آواز دیں پھر اس کو آپ بیس میٹر کی دوری پہ آواز دیں تو اس نے وہی کیا کہ پہلے سو میٹر کی دوری پہ آواز دیں بیوی کو تو بیوی نے سنانی پچاس میٹر کی دوری پہ آواز دیں بیوی نے سنانی پھر دس میٹر کی دوری پہ آواز دیں تو بیوی نے سنانی جب پانچ میٹر کی دوری پہ آواز دیں تو بیوی نے بولا بیوی نے سنا اور بیوی نے رپلائے کیا تو اس نے بولا اپنی وائف سے ہزبینڈ نے کہ آپ کو میں کافی دیر سے آواز نہیں دے رہا ہوں تو آپ سن نہیں رہی تو اس نے پلٹ کے بولا کہ نہیں میں تو چھے سے آٹھ مرتب آپ کو ریپلائی کر سکی ہوں بلکہ آپ جو ہے وہ اس کا رسپونڈ نہیں کر رہے تو اس کا جو نٹ شیل ہے نا اسٹوری کا وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ سامنے والا جو ہے بہرہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود بہرہے ہیں اور سامنے والے کو بہرہ سمجھ رہے ہیں تو باز ہوا آپ جو کسی اندر پوائنٹ اوٹ کر رہے ہیں چیز کسی کو منافق کہہ رہتے ہیں کسی کو جھوٹا کہہ رہتے ہیں کسی کو آپ سٹیو ٹائبنگ کر کے سامنے والے کی جو ہے وہ بہزت ہی کہہ رہتے ہیں تو پہلے آپ محاذبہ کریں جو آپ کسی کے اوپر جو الزام یا بھوطان لگا رہے ہیں کہ یہ وہ چیز